نائٹی ٹو میں ہماری جو کپاس کی پیداوار تھی وہ تھی ایک کروڑ اٹھائیس لاکھ بیل اور انڈیا ایک کروڑ دس تھا اس طفح ہم نے اس وقت سے آج تک کارٹن بیل کا کو پچیس سے تیس کلو وزن بھی کم کیا اس وقت ایک سو ستر ایک سو اسی کے جی تھا ایک کروڑ اٹھائیس پاکستان کی تھی اور ایک کروڑ دس انڈیا کی تھی ایک کروڑ دس لاکھ انڈیا کی بیلز تھی نائٹی ٹو میں انڈیا چلا گیا چار کروڑ پہ اور ہم آگئے اس طفح چھپن لاکھ پہ یہ ہے ہماری سب سے اس کی وجہ کیا ہے دیکھیں وہ ایک کروڑ سے چار کروڑ پہ چلا گیا انڈیا میں کیا پرائس ہے اس کی انڈیا میں تیس سو بیج کوئی اپنا حجوبہ چیز ہے وہ وہاں دو تین گناہ ہوگے کپاس کی پیداوار انڈیا میں ہماری وان تھٹ رہ گئے ترجیحات کی بات ہے حرون صاحب جاہن دوستو آپ کو پتا ہے دوستو بھارت کھیتی پردھان دیش ہے اور بھارت میں نئی تقنیقوں سے بھارت کا کسان کھیتی کرتا ہے اسی وجہ سے بھارت میں گےہوں چاول کپاس آدھکی پیداوار پڑوسی دیشوں کے مقابلے کئی گناہ زیادہ ہوتی ہے لیکن پاکستان کو یہ بات حضم نہیں ہوتی پاکستانی میڈیا بھارت میں کپاس کی ریکارڈ توڑ پیداوار سے جلا بھونا بیٹھا ہے پاکستان ہمیشہ اپنے آپ کو بھارت سے کمپیر کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور ہر بار پاکستان کو مو کی کھانی پڑتی ہے بھارت کا کسان اپنی محنت اور آدھونک تقنیقوں سے پاکستان کے کسان سے بہت آگے ہے آج کی ویڈیو میں پاکستانی میڈیا نے بھارت میں ہوئی پیداوار پر اور کیا کہا سو گائز لیٹس سٹارٹ دس ویری انٹرسٹنگ ویڈیو اور پاکستان تحریک انصاف کے اگر پہلے تین سال کی ہم بات کریں تو لگاتار کارٹن کی پیداوار کم ہوئی ہے لگاتار کارٹن کی پیداوار کم ہوئی ہے اور پی ایم ایل این کے اگر آخری تین سالوں کی بات کریں تو وہاں پہ بھی لگاتار بلکہ چار سالوں کی بات کریں تو دوہزار چودہ میں صرف کارٹن زیادہ ہوئی تھی اور دوہزار اٹھارہ تک جب تک پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی لگاتار کارٹن کی پیداوار میں کمی ہوئی تھی کمیٹی میں چیپ منسٹر تھے ان کا نام تھا لیکن وہ کمیٹی میں آتے نہیں تھے وزیراعلا آئے ہی نہیں وزیراعلا صاحب نہیں آئے اس کمیٹی میں سر نائنٹی ٹو میں ہماری جو کپاس کی پیداوار تھی وہ تھی ایک کروہ اٹھائیس لاکھ بیل اور انڈیا ایک کروہ دس تھا اس طفعہ ہم نے اس وقت سے آج تک کارٹن بیل کا کو پچیس سے تیس کلو وزن بھی کم کیا اس وقت ایک سو ستر ایک سو اسی کے جی تھا ایک کروہ اٹھائیس پاکستان کی تھی اور ایک کروہ دس انڈیا کی تھی ایک کروہ دس لاکھ انڈیا کی بیلز تھی نائنٹی ٹو میں اور ہماری جو کارٹن بیل کا وزن تھا وہ ون سیونٹی سے ون ایٹی کے جی تھا آج ہمارا جو ون ففٹی کے جی ہے ہم نے کوئی پچیس تیس کلو وزن بھی کم کیا ہے انڈیا چلا گیا چار کروڑ پہ اور ہم آگئے ہیں صفحہ چھپن لاکھ پہ پاکستان نے نہیں اپلا ہے پاکستان کے پاس وہ بیٹی جین چورک آیا پاکستان میں اس پہ بے تہاشا میٹنگز ہوئے پچھلے دور میں بھی اس دور میں بھی لیکن ہر میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوتا تھا کم منسنٹو سے یا چینہ سے یہ جین لینا چاہیے لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہے کیونکہ اگر آپ یہ یقین کریں نا کہ پیسٹی سائیڈ سے دہیں وہ ایک کروڑ سے چار کروڑ پہ چلا گیا بھارت پیسٹی سائیڈ سے آپ کپاس کاش نہیں کر سکتے پیسٹی سائیڈ سے کپاس کپاس بلکو کاش نہیں ہو سکتی کیونکہ کیڑے میں ریزیسنس آ چکی ہے اب جدید ٹکنالوجی ہمیں لانی پڑے گی جب تک ہم جدید ٹکنالوجی لے کے نہیں آنگے اس وقت تک ہم کپاس کسی صورت میں یہاں پہ کاش نہیں کر سکتے جس طرح انڈیا کے اندر ڈی اے پی دیکھیں ہر بلک میں چاہے ترقی آفتہ ملکی ہے وہ بھی سبسیدھی دیتا ہے کسان کو سرات کوئی نفع بخش کاروبار نہیں ہے کہ بھی اس میں سے کوئی بہت زیادہ جو نفع ملے آپ یہ دیکھیں کہ آپ کا عام جو ہے وہ اٹھارہ لاک ٹن بخاری صاحب اڈیا میں ڈی اے پی کی قیمت کیا ہے ذرا بتائیں جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے کہ جدید طریقہ ہے نہیں ہارویسٹنگ کا اڈیا میں ڈی اے پی کی قیمت کیا ہے سر ذرا پتائیے گا ذرا لوگوں کو پتا جل رہا ہے ڈی اے پی چھپن سو اور چھے ہزار مارکیٹ کے اندر مل رہی ہے چھپن سو اور چھے ہزار آپ یہ دیکھیں کہ یہی یہ تو پاکستان میں ہم پتا رہے ہیں انڈیا میں پتا رہے ہیں سر کیا ہے پتیسو رکی سر انڈیا میں کیا پرائس ہے اس کی انڈیا میں تیس سو انڈیا میں تیس سو تیس سو پاکستانی ہیں پاکستانی روپیز تو دگنے ہوگے نا سر یعنی ہم انڈیا سے اگر کپاس لیں گے تو اس کا تو کسان خوش ہوگا آپ یہ دیکھیں کہ ڈی اے پی کھات پتیس سو سے ایک دم سے اس ایک سال کے اندر وہ آج چھپن سو اور چھے ہزار روپیے میں چلی گئے میں کیسے پوری کروں گا جب میں کھات پوری ڈالوں گا نہیں میری پیداوار پہ وہ ایفیکٹ کرے گی آپ کٹاس دیکھ لیں آپ باقی کھاتے دیکھ لیں ایک دم سے ریٹ بڑھے تو یہ کس نے اس کو کنٹرول کرنا ہے پھر آپ بجلی میں دیکھ لیں اب میں چیمہ صاحب پہ گوش گزار کرنا جا رہا ہوں عمران آپ یہ توجہ سے سنیے کہ بجلی میں پندرہ سے اٹھارہ روپیے یونٹ جو ٹیویل کو ایگری ٹیویل کو پڑھ رہا ہے پھر اس کی موٹر پہ یہ عجیب بات ہے کہ ہمیں کوئی فائدہ دینے کی بجائے جو ہے وہ دو سو روپیے پر کلوارٹ شاید چیمہ صاحب کو بھی یہ علم نہیں ہوگا آپ بل مدوا لیں اور ابھی دیکھ لیں یا میں آپ کو ورسپ کر دوں گا دو سو روپیے پر کلوارٹ اب اگر دس کی موٹر ہے تو دو ہزار روپیے وہ ٹیکس جو ہے وہ اپنا کسان بھرتا ہے پانی مجھے نہروں کا نہیں ملتا رحیم یار خان کی آپ تو بات بتا دوں کہ ابھی یہ کورٹن کا سیدن ہے اور پانی کی اتنی چیمہ صاحب وہاں پہ کمی ہے اور سولہ دن ویسے ششماہی پکے اور کچھے کا جو ایریا ہے وہاں پہ یہ ظلم روا رکھا جاتا ہے آئے دن ڈیزل کی قیمتیں بڑھتی ہیں آپ ٹیکٹر دیکھ لیں آپ حیران ہوں گے کہ جو سات ساڑے سات لاکھ کا ٹیکٹر تھا آج وہ پندہ سولہ لاکھ کا کیا کوئی پوچھنے والا ہے اس ملکے میرا وہ سوال ہر دفعہ میں دوراتا ہوں ہمیشہ دوراتا ہوں گا جب تک میں جللت میں ہوں ایپ بی آر کو تو آپ چھیڑ نہیں سکتے جو آدھے پیسے کھا جاتا ہے بالٹی میں سو راخ ہے پانی جمل نہیں ہو سکتے اگر آپ ایپ بی آر کو ٹھیک نہیں کر سکتے یعنی ٹھیک کرنے کا آغاز چیزیں ایک دن میں نہیں ٹھیک ہو سکتے وقت طلب ہوتا ہے جزبات ان کے اچھے ہیں بعد وہ ٹھیک کر رہے ہیں اپروچ ان کی ہیلڈی ہے لیکن پروڈکشن اگر سنتی پیداوار نہیں بڑھتی اوزاری بھی جو بڑھ سکتی ہے بچ بیج کوئی اپنا حجوبہ چیز ہے وہ وہاں دو تین گناہ ہوگی کپاس کی پیداوار انڈیا میں ہماری وان تھٹ رہ گئی ترجیحات کی بات ہے ہارون صاحب ترجیحات ہماری تیانیں گے ترجیحات پروڑا ہی نہیں دماغ سوزی نہیں صلاحیت بڑی ہے شکترین میں ٹھیک ہے